بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم میں آنکھوں سے دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں نے تو نہیں ساری زنگی رہے ایک ٹائم ہوتا میں پچاس سال ہوگیا کیا وہ دیکھئے آپ تو سارے پرانے لوگ ہیں ساہر کا شعر ہے نا کہ کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے ایک شاعر کی بات میں پلدوپل کا شاعر ہوں پلدوپل میری کہانی ہے پلدوپل میری ہستی ہے پلدوپل میری جوانی ہے کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے مجھ سے بہتر کہنے والے تم سے بہتر سننے والے یہی دستور ہے تقدیر کا ایک اور شعر مجھے یاد آیا آپ تو کھائیں شاہر نہیں ہمیں معلوم ہے ہم ہیں چراغ آخر شب یہ ہے زہیر کاشمیری صاحب ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں ہو جالا ہے یہ ہے جا رہا ہے ہاں 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 کیا ہے جب اینجا میں نیڈے دکان بھی چاہتے ہیں میں تو انبرفی کھوانی ہوں ہاں 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 اچھا دامے یہ بتائیے کی میوزک کے علاوہ بھی آرٹ کسی فرم سے آپ کو یا آپ کے بہن بھائیوں کو چاہوکے آپ نے بتایا ایک تو پینٹر ہے بہن ہاں جو پینٹر ہے پینٹر ہے فلمکر ہے میرا بھائی اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے وہ جس کو آپ لوگوں نے دبا کے رکھا ہے بالکل بھی دبایا نہیں ہے بلکہ I think middle child جو ہوتا ہے زیادہ وہ مصیبت میں ہوتا ہے اور I think مدل میں آپ ہیں اچھا کیا سلوک ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ میں بہت ماسوم ہوں اچھا I can feel her تو صرف ماسوم ہوتا چاہو ہوتا ہے یہ واکر جی ہے اچھا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ویسا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نمبر ٹو اور نمبر تھری ہیں I am نمبر ٹو نمبر ٹو سب سے پہلے پریسہ ہیں پریسہ پھر آپ ہیں پریسہ میں ہمدہ سارم سارم تو اب ایسا ہوتا ہے کہ میں سب کی بات مان جاتی ہوں پیرنٹس جو کہتے ہیں وہ کر لو اب جا کے میں at this age I am like کہ نیزر اپنا دماغ بھی اس دامیہ فاروق کے ساتھ بہن بھائیوں نے بہت ظلم کی انتہا ہو گئی بہن بھائیوں کے ظلم کی اچھا چاروں میں سب سے زیادہ کون آپ کو تن کرتا ہے چاروں میں مجھے میری بڑی بہن ہی تن کرتی تھی I think اسی لیے آپ دوبے کا ٹکٹ کٹوا دیا ہوگی وہ شکر ہے الحمدللہ she settled over there اپنا میوزک کا او تھا دیوں کو مدنو خات بھی لکھے آیا ہے بھئی یہ نو واپس نہیں کھلنا ایسے کمی ظالم ہے آپ نے بکایا تھا الحمدللہ سے شروع کیا ہے کہ الحمدللہ ہو چلے گئے انا اس کی فیوچر کیلئے بیٹر ہے اس لیے اور آپ کے بھی لا یاد کرتا ہے انا تا شیخ صاحب اس نے کہا ہے کہج نو گولڈن ویزا دے ہو آھو اے نائدر نہیں تم روپس کرتے ہیں عام ویٹری دعید بہن ہی تنہاں وہ نے فون کر کے کہتا ہے بورج خلیفہ کمرا کر آگر اچھا یہ بتایے کہ چونکہ دونوں آپ اکھٹے ہم نے تو ہمیشہ آپ دونوں کو اکھٹے دیکھا تو کچھ آپ کے یہ کونسٹس پے بھی کچھ فرک پڑا اس سے یا بہتری آگه کیا وجہ ہوئی تھی کہ میں ایک ڈویٹ کیا تھا جانا ایمیسیو تو وہ اتنا وائرل ہو گیا تھا لوگوں کو لگا کہ شاید دونوں بہن ایک ساتھ ہی گاتے ہیں اچھا اکھٹے لیکن گاتی نہیں تھا بلکل نہیں وہ صرف ایک ٹرائے ہم نے کیا تھا ایک کام کرتے ہیں آپ ذرا تھوڑا تھوڑا سنا دیجئے پھر آگے بڑھتے مایا تو تھی میرا چین لٹیا مایا تو تھی منو مار سٹیا مایا that was a duet آج آپ نے پریسا کو مس کیا ہے تو آپ نے کبھی یہ ریکارڈ کر کے پریسا کو بھیجا ناو ناو بچے تھوڑا ہی گیا تھو تے آکھ کے کہیں جی تُو تے میرا چین لٹیا نہیں تُو تے میرا کچھ نہیں چھدیا نی تُو قدو جانگی دوبائی نی ام میری کلپ بھیجوں گی نی تُو قدو دوبائی جانا نی نی ٹور بھی جا پیڑی ہے اب وہ انتا کلو سٹیر ویدہ کہیں نہیں جائے گا ہم عشان بھجو دور دامیا فاروک پریسا کی بین جن کو انہو نے دوبائی بیج دیا فاروک صاحب نے کہا تُو گیٹا کے کلونا جاتا ہوں دوبائے لڑند من دکھتا ات ایک دن نی لون مسک نو فون کرنگا ہے کہ پریسا کیسے طریقے مریختے نہیں پاہنچ ساکتا ہے ایک دن پریسا کوئی کہہ رہی تھی وہ چو چاند پہ اممہ جی چرخہ کہتے ہیں تو کبھی دیکھنے کو جینے چاہتے ہیں مجھے دیکھنے چاہتے ہیں چھوڑے دے پھر ایک بات واپس آتے ہیں مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے ایک بات پھر خشام دید ہمارے ساتھ موجود ہے دامیہ فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے جواد واسیم صاحب اور کیا سیگمٹ ہے ہمارا جی ابھی ہمارا سیگمٹ ہے بوجو تو جانے اور اس میں ہم گیسٹر سیلیبرٹی سے پوچھتے ہیں ریڈلز اور ان کی زہانت کا ہوتا ہے امتحان تو آپ دنہوں تیار ہیں؟ نہیں کیوں نہیں مجھے لگتے میں کافی بری ہوں گی میں نے بھی یہی کہنا کہ نہیں بڑھتے ہیں ریڈلز کی طرف ایک منٹھار جو شاہ جی نجب آپ نے بھی اپنے کسی پینپرا کو پیجیا آج آپ میری طرف ماتا آج آپ بہت تتے چل رہے ہیں تو آج ہم بات نہیں کریں اینے پیجیا نہیں چھڈن گیا سکتا آپ لوگ کتنے بہن پائیوں میں سے ہم تین ہیں اچھا ام دے میڈل ون ام دے میڈل کلاس صرف میں سارے پروبلم سمجھتے ہیں ام دے میڈل فیل تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے ہاں نا مطلب آپ ایٹ ٹائم بڑے بھی اور چھوٹے بھی بہت کام کرنا پڑا اینا کام کرنا پڑیں نال دیاں بھی بیڑات ہوگا شکر ہے میرے سے ظلم نہیں ہے حالانکہ میں سب سے چھوٹا ہوں خل رہے ہاں چھوٹا ہوں پہلی نہیں بکھا اینا کھل رہے ہاں چھوٹا ہوں اینا کھل رہے ہاں چھوٹا ہوں اور چیز ہے وہ کھل رہے ہاں چھوٹا ہوں بکھرا ہوا بکھرا ہوا سکیٹرڈ وہ منہ کھل رہے ہاں viu چیز ہے پہلی سکیٹرcomings ہی ریٹل تو تھلے آگا میں ہی دے یہاں جناب آپ دونوں سے دامیا اور جواد بھائی دامیا آپ کس بیوزک ڈریکٹر کے ساتھ زندگی میں کام کرنا چاہیں گے آپ کا ڈریم میرا جو ڈریم ہے as a singer کی طور پہ وہ ڈیت نارائن I wanna sing with him I wanna sing with Sonu Nigam کیکہ وہ جو گانے ہیں جو آواز ہے وہ اس نوستالج ہے تو 90's کے ساؤں پسند ہے آپ یا بالکل اوڈیت جی کے لیے کچھ سنا دیجی نا کوٹریبیوٹ پیش کرنے جی اوڈیت درائن تپ تپ برسا پانی پانی میں آگ لگائی آگ لگی تل میں تو دل کو تیری یاد آئی تیری یاد آئی جو جل اٹھا میرا بھیگا بدن میرے بس میں نہیں میرا ون میں کیا کروں بیوٹیفل مجھے پانی میں بیچ پہ آنا ہے ساہیل پر تین جو پاشا Solar جو پا اچھی دریاج پڑے آیا ٹا Hej اور جواد بھئی آپ کس ڈریکٹر کے ساتھ زندگی میں کام کرنا چاہا fences آآ ایخ چیتی پہلی فوٹو لگی ، آآ بتائیے جی آپ کا سب سے پسندید ہے ڈریکٹر میں جی تھیٹر پہ تو سویل صاحب سویل احمد صاحب تو سویل احمد صاحب کے ساتھ آپ کو کام کا موقع ملا ہے بے شمار کام اب ایک بڑا پلے آپ سمجھئے کہ سویل احمد صاحب ڈریکٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو کاسٹ کیا اس میں اور لیڈ کریکٹر ہے آپ کا اور کسی آپ کے حاسد نے آپ کو ایک تیخانے میں بند کر دیا ایک ایسے تیخانے میں بند کر دیا ہے آپ کو بھی اور دامے آپ کو بھی آپ کو موقع ملا ہے رحمان کی کمپوزیشن ہے عدد نرائن گا رہے ہیں ساتھ میں دامیہ ہے اور آپ کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ آپ نکل نہ سکیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین آپشنز البتہ آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو ون پہ جیسے ہی آپ دروازہ کھولیں گی سامنے ایک بھوکا ریچ جو ہے وہ خدا ہوا ہے ٹھیک ہے جواد بھائی اور دوسرا دروازہ جیسے ہی آپ کھولیں گے وہ ایک ایسے پول میں کھلتا ہے دروازہ جہاں پہ ایک آدم خور شاک جو ہے وہ پھر رہی ہے اور تیسرا دروازہ آپ جیسے ہی کھولیں گے وہ ایک ایسے کمرے کی طرف کھلتا ہے جس کے آگے مزید دروازہ ضرور ہے نکلنے کے لئے مگر وہ کمرہ بچھووں سے بھرا ہوا ہے تو کون سا اپشن آپ یوز کریں گے کہ آپ عدد نرائن کے ساتھ جا کر گا سکیں اور آپ سوہیل احمد صاحب کا پلے گا سکیں ویسا ہمیں اتنی بھی نہیں پڑی دی ہے اور کڑی تو نڈگی رہی ہے اچھے یہ مجھے انہوں نے کہا عدد جی مجھے جان زیادہ پیاری ہے کمراو نا میں ہوں نا اچھے کمرا ایک کیا اور جانا جگ لگا اچھے یہ ریچ کتنے ٹائم تک بھوکا ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا تقریباً چار دن کا بھوکا ہے چار دن کا بھوکا تو پرابلی اچھے ریچ کنے ٹائم تک شاید اچھے ریچ کنے ٹائم تک چار دن میں ریچ کنے ٹائم تک اچھے نہیں بڑا ٹیتھے نہیں مردہ چار دن میں آپ کو لگتا ہے کہ ریچ کنے ٹائم تک امم نہیں جوان صاحب جدہ آپ چھوٹے آپ شار کیوں پر بیٹھ کے بھی جانسے گئے اچھے اچھے کہ میں یہ بیچھوں والے جگہ سے گھر جاؤں دیئرے دیئرے چڑھ گئے پاپی بیچھوں گا بیچھوں کیا مطلب سے رشتے داری ہے بیچھوں کے ساتھ کیا چاہتے ہیں اور کمرا بیچھوں سے بھرا ہوا ہے بیچھوں میں نہیں کہیا جی میں نانکیں جائے جائے بیچھوں ایک دم حملہ نہیں کرتا وہ پہلے سٹارٹ لیتا ہے اچھے دن میں اگر نہیں کر جاؤں گا چھتا کوڑا بجھوں تو انہیں دم نہیں کرنا ہے جرم کرنا ہے اچھا بیچ والے روم میں کیا ہے بیچ والے روم جو ہے نا وہ بنیائی طور پر ایک ایسے پول کی طرف کھولتا ہے جس کے اندر ایک شاک جو ہے وہ پھر رہی ہے اور آدم خور شاک ہے جیسی آپ دروازہ کھولیں گے پول کی طرف دروازہ کھولے گا اور پھر پول سے رستہ جو ہے وہ نکلتا ہے ٹھیک ہے تو پول کے اندر ہم نہیں جائیں گے سائیڈوں سے نکل نکل گے ہم جائیں گے شاک کا اتنا بڑا مو ہوتا ہے وہ سارا پول بھی کھا جاتی ہے دیکھیں شاک خود بتا رہی ہے آپ نہیں بیسے مجھے ایک بات بتائی یہ بچھوں والے رستے سے گزرنے کے خیال کیسے آئے آپ کے ساتھ مجھے اسی لئے ہے کہ وہ ایک جمپ نہیں کرتے وہ سار لیتے یہ تامیہ ٹھیک بات کریں بہت زیادہ ہے نا بہت زیادہ ہے جب آپ پاؤں رکھیں گے تو کسی خالی جگہ پر آپ کا پاؤں نہیں پڑے گا آپ کا پاؤں کسی بچھو پر پڑے گا تو بچھو سالے ہو کہہ گا آئے بینوں وہ بچھو لاڑ گیا ہے جس طرح میں چھلانگیں مارتا ہوں بچھو میرے نیچے آکے تو مریں گے مجھے کچھ نہیں ہو یہ نا یقین ہے بچھو ہی مریں گے بینوں کچھ نہیں ہو اتنے زہریلیں ہیں اے نا لو زیادہ نہیں ایک سیکنڈ میں جسے کہتا ہے کہ آپ کا وجود پانی بن جائے گا اتنے بچھوں اتنے بچھوں چلو پھر شارک شارک والے کبرے میں گھج جاتے ہیں شارکیں کچھ ایسے ہوتی ہیں دن میں وہ پکڑ سکتے ہیں آدم خور خونخار میں اس کو جب پیچھے سے پکڑوں گا تو کیسے مجھ پہ حملہ کرے کیا کہنے کیا کہنے بھئی میں من گیا پیچھے سے پکڑوں یہ شارکیں پیچھے سے پکڑوں گا پیچھے سے پکڑوں گا بل لوگ کے ٹوڑ گیا ہوں گا پیچھے سے پکڑوں گا پیچھے سے پکڑوں گا پیچھے سے پکڑوں گا چھوڑا مجھے پاپی تمہارے کے اتنا راؤ نہیں تو یہ کہنے کے راؤ تو بڑی کھا دیوں میں شارک میرا حال میں وہاں جا کے گانا کاؤں گا ایسے یہ بدھا ہے پیچھے پول میں کب سے یہ شارک پیچھے پکڑوں گا پیچھے پول میں آئی کیسے یہ سندھا نہیں تھی یہ درواز ہے شارک تین ہی ہے تین ہی درواز ہے روشنگان ٹاپ بھی ہے بہت اچھا روشنگان ٹاپ بھی لیکن پڑا رو پاس جائے گا نہیں نہیں stay with us اور عدد کے ساتھ آج تو کم از کم انہی کے چانس نہیں ملنے والا دامیا کو مگر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرور ملے گا مگر بہرحال آج نکلنے میں دامیا کامیاب نہیں ہوئی اور جواد بھائی جو ہے وہ بھی سوہل بھائی کا ڈراما جو ہے وہ مس کر گئے کہیں نہیں ہے یہ کہا چھوٹے چھوٹے ایک بات آفیس آتے ہیں ریڈل کا جواب آپ کو کسی اگلے اپسوڈ میں دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمائشت موجود ہیں معروف سنگر دامیا فاروق ہمائشت موجود ہیں محترم جواد وسیم صاحب پروگرام کے اکلے مرلے میں کیا ہے پبلی کی طرف میرا جواد مسیم صاحب سے ایک سوال ہے کہ شادیوں کے معاملے میں آپ نے مانولا صاحب کو بیچھے چھوڑا ہے کہ نہیں شادیوں کے معاملے میں میں دوڑ میں آیا ہی نہیں تو پیچھے میں نے کس کو چھوڑا نہیں آپ کے ایک بھی شادی نہیں ہوئی وہ یہ ڈکیتی ہو کہ کارالے نے کرائی ہے وہ جو ایک ہوتی ہے وہ شادی تھوڑی ہوتی ہے وہ شادی ہوتی ہے دوڑ تھوڑی ہے وہ تو سب کی ہوتی ہے دوڑ وہاں دوسری سے شروع ہوتی ہے تو آپ نے صرف ایک کی میری گو چھوڑی قابل طریق بات ہے میرے نزدہ مانولا صاحب کی تو ماشاءاللہ چار تھی تو جب وہ ذکر کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کا لمبے چوڑے خاندان کا آپ کیسا محسوس کرتے تھے ایک تو ان کو اپنے بچوں کے نام ہی یادی لیتے تھے کل کنے بچے نے مانولا صاحب گھونے میں کوئی پڑھنا نہ کھوڑے میں کہت صحیح تھی تھا تو مزاق میں کہتے ہوں گے نا بیسے آپ کا اتنا صاحب تھا دونوں کا باقی بھی جو آپ کے کلیگز تھے ان میں سے کچھ نے آپ کی طرح کی زندگی گزاری نہیں کہ ایک شادی کی کچھ نے زیادہ کی آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد اور خود اپنے آپ کو بھی دیکھنے کے بعد ایک ہی ٹھیک ہے شادی شادی دامیہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ دونوں بہنیں مل کے کھٹھا کرتی ہیں اس میں زیادہ پیسے آپ رکھتی ہیں یہاں آپ کی بہن رکھتی ہیں جو رکھتی تھی ان کو بھیج دیا جب بھی ہمیں کوئی ساتھ بک کرتا ہے تو پریسا کہ الگ پیمنٹ ہوتی ہے میری الگ ہوتی ہے کیونکہ ہم سولو آرٹسٹ ہے اچھا نہیں کبھی ایسا ہوا کہ مثال کی طور پر کسی نے کہا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھئی دونوں کے لیے دس لاکھ روپے فر ایک لیے ٹھیک ہے تو اب آپ اس میں تقسیم کر لیے کہ پھر کیا ہوا آٹھ وہ دو یہ اس میں ہم زیادہ پیسے خود ایسے رکھتے نہیں ہیں اب جا کے شاید کچھ لینے لگے پاکٹ منی اسی میں سے امی ابو کو دے 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 ورنہ سارے امی ابو کے پاس ہی جاتے رہے ہیں بچپن سے یا ٹھیک ہے لیکن آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا اس پر نہیں کبھی بھی نہیں ہوا کبھی پر سے کیا ہو کبھی کچھ ایسا نہیں نہ چوری کیے نہ کچھ ایسا بہن کے پاکٹ سے کبھی ایسا کچھ بھی نہیں نہیں چھوڑی آپ کے سین میں کہاں سے آگی ہو تو انہوں نے کہا ہی نہیں تھا ایسا ایسا بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکٹ میں سے نکال لیا یا امی ابو کے پاکٹ میں سے نکال لیا ہم لوگ اسے بلکل بھی نہیں ہوا نہیں یہ تو کبھی نہیں کرنی ہی تھی ہے امی ابو کے پاکٹ میں سے دو بھائی گھر میں صرف بیگم صاحبہ کو اجازت دو تھی یہ پاکٹ جنہوں برزی دیلے اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی یہ اب تازہ دکھا نکلو آگے ہیں یہ سب کچھ ان کا ہے اب جیب کا کیا ہے ہوندہ ہی انہاں کوڑے ہوندہ ہی انہاں کوڑے جی بڑھتے ہیں زبردست پبلک کی طرف دیکھتے ہیں کہ بہت کیا کچھ جاننا چاہتی ہے آپ دونوں کے بارے میں جواد وشیم صاحب سے سوال ہے کہ جب تھیٹر میں گانا شروع ہوتا ہے تو آپ کھانا کھانے کیوں چلے جاتے ہیں واہ 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 اے جب دراما شروع ہوندہ اس تو پہلا میں کھا رہے ہوں حالانکہ میں نے ہمیشہ آرٹسٹوں کو پرفارمز سے پہلے کھانے سے ہمیشہ منع کی اچھا نہیں ان کے سوال کا جواب نہیں آیا نہیں میں نہیں جاتا ہے نہیں جاتا تو آپ تو سوال ہے ہی نہیں رکھ سے محضوظ ہوتے ہیں آپ پیچھے بیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے محضوظ ہوتے ہیں ونگ سے بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ تو ونگ میں ہوتا ہے جاتا ہے اچھا وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑھوڑے چیپ پرفارمزز کرتے ہیں لوگ کاتے ہیں اچھا کریں بعض اوقات وہ نہیں دیکھنے والا اس کا رکھ ساپ کو زیادہ پرسند آتا ہے بسے میگا جانا کو پرسند ہے میگا سب سے بڑھوڑا جانا ہے یعنی کہ انہوں کو گندہ نہیں کوئی کچھ لچر بلکہ لائٹ سائک جو میگا گیٹانس آپ کو پرسند ہے باب دوبارہ نہ کہیں بس وہ کہہ تو کہنا چاہتے ہیں نہیں آپ نے خود کہا تو میں تو سب سارا گانا بے کے تو بات جو کہیں جو تو زیادہ میں سب سے زیادہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ دونوں میں سب سے زیادہ باتیں کون کرتا ہے کس کو چپ کراڈا سب سے زیادہ مشکل قام ہے فیانت کا پتہ نہیں زیادہ آپ بھی ضدienia مجھے Suite زیادہ ٹائم میں لیتی ہوں بکیس پریسا ویرز تربان نا نا ٹھیک ہے تو پھر اس کو بالوں کا تو وہ جنجت تو میں زیادہ ٹائم دیلتی ہوں مجھے اصل میں کہ پروپیلی تیار ہونا ہوتا ہے چار گھنٹے لگتے ہیں دون تیل میتا ہے انہ نے چار گھنٹے تیار ہوں دیارنے انہی درچہ پریسا نے دباییوں واپس آئیا اور انہی آگا کہنے میں اترے سالو باہد آئیں تم پیرا بھی تیار ہو رہی ہے ناظرین بڑھتے ہیں ایک برطبہ پھر زبردست پبلک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا کچھ جاننا چاہتی اور میرا سوال جواد وسیم سے ہے کہ آپ کے کچھ ساتھی فنکار آپ کو امی امی کہہ کر کیوں بلاتے ہیں اور ابو ابو کہہ کر کتنے بلاتے ہیں امی کیوں کہتے ہیں بھئی آپ کو اور ابو ابو امی مجھے کہتے ہیں خواج آسرا اچھا کیونکہ ان کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابو جو ہیں وہ فیلڈ کے تقریباً سب ابو کہتے ہیں لڑکیاں بھی لڑکیاں بھی مجھے بلکہ حسن مرآہ صاحب مجھے وہ بھی امی کہتے ہیں اچھا تو بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گھر پہ کسی نے دستک دی ہو اور کسی نے کہا ہو کہ ابو کو بھولائے اندر سے تیندرو بیگم دی اواق ہے ہائے جواق پھر کچھ انچڑا کے آگیا ہے اے روالہ دو پہلا جو باہر آباد نہیں امی نو بلاؤ ہائے 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 اور میرا کی بڑھائے گا ناظیر پھر بڑھتے ہیں زبردست پبلک کتف اور دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا کچھ جانتی ہے اور کیا کچھ جاننا چاہتی ہے دامیہ اور جواد بھائی کی بارے میں میرا سوال جواد واسیم صاحب سے ہے کہ عجیب و غریب چھلانگیں معنے کی عادت بچپن سے ہے یا تھییٹر میں آکر پڑھتے ہیں اے پہلا مریل ہی سایڈتے ہیں جسا ہم درختا ہوں چاہتے ہیں ایتکار بھی چھال مار کے روشن دان تباہی ہوا ہے وہاں کہنے کہ مینو سال دن خور نہیں جانا تے فرما چھال مار کے پکھے جب آہاں باکو اٹے پاہو ڈگے کر آہاں جواز واسیم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبردہ بلکم بایئی ناجم زبردہ میں ایک بات پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سنگر دامیہ فاروق اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نولی جواد واسیم صاحب جواد بھائی تقریباً پچاس سالوں پر محیط ہے آپ کا کریئر اس ساری کریئر میں ساری زندگی میں کوئی رگریٹ کوئی افسوس کوئی ندامت زندگی میں رگریٹ اپنے کریئر پر نہیں ہے اس سارے جو ٹرنیور گزرا اس پر بھی نہیں ہے رگریٹ اس بات پر ہے کہ اس چیز کو آگے نہیں چلنے دیا گیا کس چیز کو؟ اس پر افسوس ہے اس پر افسوس ہے کہ اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں نہیں وہ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے ہمارے جو سینئر تھے وہ بھی کہتے تھے ہر دور والوں کو یہی لگتا ہے کہ پچھلا دور جو ہے وہ بہتر تھا یا ہمارا دور بہتر تھا مگر اب زیادہ فرق نہیں لگتا آپ کو میں اگر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا کہ اچھا برا میں صرف یہ کہا رہا ہوں کہ بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے واقع ہو آپ کے سینئرز کا اور آپ کے تھیٹر میں اتنا فرق نہیں تھا اب تو بالکل بدل گئی ہے نا دنیا بدل گئی ہے سکپٹ ختم ہو گیا کوئی ایسا خواب کوئی ایسا ڈریم دامیا کا جب آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں مگر اب وہ پورا نہیں ہو سکتا اب وہ پورا نہیں ہو سکتا ہاں کیونکہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کا تعلق ایج سے وقت سے ہوتا ہے میں نے بہت محنت کی ہے بچپن والے ٹائم میں زیادہ کچھ انجوائی نہیں کیا تو اس انجوائیمنٹ کو ان کھلونوں کو جو آپ کو کھلنا چاہیتا اس کو مس کرتی ہیں اور آگے سے جو پرہائی بیچ میں چھوڑ دی تھی تو اس کو اب جاکیں میں کنٹینیو کر رہی ہوں اور اگر اپنے بچے بھی ہوں گے ان کو کہوں گے کبھی بھی روپنا نہیں ہے کچھ بینا بکوز روپنا کچھ بینا مانے کچھ بینا بھی بینا سوف کچھ بینا مجھے خاص ب کبھی صرف تی کچھ بینا لوگوں کو لگتا شاید میں بہت پارٹی کرتی ہوں کہ میں مجھے ایرجیانی شکریم ہے بہت ایسے نہیں ہے بہت سمپل بلکل لوگ اس سے سیکھیں گے جو جس مومنٹ میں آپ جی رہے ہوتے ہیں اس مومنٹ کی اس عمر کی جو چیزیں ہیں ان کو مس نہ کریں بلکل آپ بھاگیں اپنے خوابوں کے پیچھے بلکل مگر اس عمر کی جو چیزیں ہیں ان کو مس نہ کریں دوبارہ آپ کو نہیں ملنے والی حضور یہ فرمائیے کہ کوئی ایسی بات جو آپ اپنے کسی پیارے سے انڈویجولی یعنی کہ جنرل ہی نہیں کسی پیارے سے نہ کہہ سکے ہوں بھائی سے بہن سے ماں سے باپ سے بیوی سے آج تک نہ کہہ سکے ہوں کہنا چاہتے ہوں وہ حیات ہیں بہت اچھی بات ہے وہ گزر گیا ہو تو اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیمرہ ہے اور آپ ہیں امی اببہ تو گزر گیا چلے گیا مجھے ایک بات کہہ ریکلے پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں یعنی کہ موت کے قریب آبا جی نا ایک دن مجھے کہا کہ یار میں نے دوزار پیادے دیں تو میں نے ان کو ایک دار دیا حالانکہ میرے پاس تھا وہ باتہ نہیں کیوں مجھے یاد باہر بڑھا کہ میں کیوں نہ دیا کیا سوچ رہے ہیں پیچھے بیٹے کو بھی کہہ رہا تھا میں کہا یار میں نے فوت ہوئی ساتھ اٹھ سال ہوگا ہے بکر وہ نکلتی ہوئی وہ میرے ذہن سے کہ انہوں نے پتہ نہیں ان کو ضرورت تھی تو کیوں یہ ایک بات مجھے حالانکہ میں الحمدللہ میرے اببہ جی اممہ جہاں جہاں وہ مجھے میری بیگم کے سامنے پٹائی کر لیتے تھے مگر وہ بات آپ کو آج بھی پریشان کرتی باہر بڑھا میں مانگے اور اس وقت مجھے ایسے ایسے ہوتا رہا تھا کہ یاد پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے یا کیا کہہ رہے ہوں گے اے کی کیتا ہے تو وہ بات آپ کو بہت پریشان کرتی فیس مانگی تو زیادہ دے دی بلکہ ایک دفعہ میں نے کہا جی میں نے ایک لاکھ روپے چاہیدہ ہے تو انہوں نے وہ ڈیڑھ لاکھ دے دیا میں کہا ابو جی میں اور یار ہونے چاہیے زیادہ یعنی وہ تو میرے ساتھ یہ کرتے تھے تو دھو ہزار ماہ تو میں کہا جی حالانکہ میرے پاس تھا تو وہ مجھے بڑا ایک نہ کبھی کبھی میرے زندگی کے ایک وہ حصہ سوڑا بلنگ کرتا رہتا ہے تو کیوں اس نہ کیتا سی یہ بس ہوتا ہے اور میرا حال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا شاید اس لئے تھا کہ ابو کی بار بار یاد آتی اسی وجہ سے کہ یار ہے کہ کسے لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم غلطی نہ بھی ہو بعض اوقات کوئی ایسا کام جو ہم کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے اگر ہم نہ کریں تو زندگی بھر وہ ایک کسک رہ جاتی اس کا موقع دوبارہ نہیں بیٹھا اور اسی طرح ہے میں فورتھئیر میں امی سے درہ اونچی بولا تھا وہ بھی پر یاد آتی تو کیوں بولے اب اکیلے میں اپنا کہتا ہے کہ یار ہو انہی پیاری تو میری امی حالانکہ کبھی تیس چالیس سال ہو گئے ہوگے اس بات کو وہ امی کو تو پچیس سال ہو گئے نہیں مطلب اس بات کو جو بات کو مجھے ڈرامے میں امہ لے کے وہ مجھے سکپ لکھ کے دیتی تھی پویٹری کرتی تھی خود بھی مجھے سکھا ایڈمیسٹریس تھی پڑھاتی تھی تو مجھے ایونا وہ لیجے سکھاتی تھی ہمارے سکور میں ڈراما گئے اور کیا واقعہ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ وہ بھی سرہ سر مجھے غلط فیم ہے بعد میں میں نے بڑی معافی مانگی لیکن وہ جو ایک قدر وقت گزر گیا کوئی بات جو آپ آج تک نہ کہہ سکیں ہو اپنے امی ابو سے پریسہ سے کسی سے بھی آپ ہیں اور کیمرہ ہے کہہ سکتی ہیں آج یا ایو جس سیدھے کہ ایو لیو آل خاص کس سے فارو بھائی سے اپنی والدہ سے پریسہ سے بابا ممہ سے تو بہت پیار ہے مجھے کہہ دی جی آج اچھا ہم لوگ نے زیادہ گھر میں نا حق وغیرہ بھی نہیں کرتے ہمی کہہ رہا ہوں کہ آج کر دیں تو تھوڑا عجیب ہو جاتا ہے یا ایو جس سکے کہ یا ایو لبیو گایز ایلوٹ اور آپ لوگوں کو لگتا ہے ایو کچھے شاید پیار نہیں کرتے مگر بہت پیار کرتے ہوتے ہیں اور سوچتے بھی بہت زیادہ ہیں پیرنٹس کے بارے میں اور کبھی کبار اور یہ بچپن سے میرا ہے اس طرح سے اب تھوڑی میں سٹرانگ ہو گئی ہوں بہت پہلے تو بہت پریسہ کے لئے کبھی نہیں روئی ہیں آپ پریسہ نے رولایا بہت ہے مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کون سا ایسا لمحہ ہے آپ کی زندگی کا جو خوشترین لمحہ ہے جو آج بھی بیٹھے بیٹھے آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے وہ مجھے تو جو ہوتی ہے نا ایک مسکرانا یا خوشی دینا مجھے زیادہ تر حصی آتی ہے عجیب سی بات ہوگی مسانہ روٹی بھوتی آگی ہو یہ مائے کھاؤں گا سامیہ آپ کی زندگی کا خوشترین لمحہ آہ 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 عائدے ان سے خوشی ملتی ہے وہ جتی امیزنگ رومانٹک والی وائس ہے آہ ہوں سامسان بھی ہاس دی گاندنے میں ڈینکیو سو مہت جواب بھائی آپ تشریف لائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف آفری کا اور میرے لیے بڑا فقر کا مقام ہے میرا ایک سیریل تھا زاہی کنیہ صاحب اللہ تعالی آپ نے صحت اکاملہ آتا فرمایا آج کل بہت صاحب فراش ہیں وہ اور اس میں لیڈ کریکٹر کیا تھا لیڈ رول کیا تھا جواد بھئی نے بڑا ہٹ ہوا تھا اور ستم ہے نا نومان بھی تھا نومان اجاز سبا تھی ہی اور آپ تھے اور دامیا آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ مگر میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ ہمیں کچھ سنائیں گے ضرور ٹھیک ہے نا بہت دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے بہت شکریہ جواد بھائی آپ تشریف لائے اور دامیا کے جو گانے کے بول تھے اسی سے مجھے دو اشاریات آگئے اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں ہجر میں کوئی تنہا تھوڑی رہتا ہے شکریہ یہ تھا آپ کے زمدہ سجال دیجئے اللہ حافظ